ہیلو دوستو یہ ایک نیسان سانی ہے 2008 مادل ہے کسٹمر نے کمپلینڈ کیا ہے کہ یہ پیڈل پیلپل ریسپونس نہیں دیتا ہے ریس نہیں لیتا ہے گاڑی اس کا جو ریس ہے فل آٹومیٹک ہے ابھی گاڑی سٹارٹ ہے لیکن ریس نہیں لے رہا ہے تقریباً 900 ارپی ایم ہے اگر پیڈل کو فل پریس کرے گا تو صرف ایک ہزار ارپی ایم تک جاتا ہے ارپی ایم نہیں لیتا ہے اب ہم اس کو چک کرتے ہیں کہ اس کا اندر کیا مسئبہ جائے ابھی ہم اس کے اندر لگا دیکھو فل پریس کر دیا پیڈل کو دیکھو اور بلکل ریسپونس نہیں ہے ابھی ہم نے اس کے اندر لگایا لانچ فور ایکس تری وان ابھی پلاس بہت بہترین سکینر ہے ابھی ہم اس سے چک کریں گے کہ اس میں کیا فلٹ ہے ابھی نیسان نے نیسان لگا دیا ابھی ہم کوڈ نکالیں گے کہ اس میں اپنسا کوڈ آ رہا ہے ابھی ہم اس کوڈ آ رہا ہے اپنسا کوڈ آ رہا ہے ہم اس سے چک کریں گے ابھی جو کوٹ آ رہا ہے ہمارے پاس ابھی انجھے کو کمپیٹر کنیکٹ ہوا ہے ابھی جیتے ہیں کہ کونسا کوٹ آ رہا ہے کونسا کوٹ آ رہا ہے ابھی ریٹ کو آتا ہے یہ دیکھو پی ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی ٹو یہ پیڑل پوزیشن سینسر کا بتا رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کو لائیو ڈٹر میں یہ جو پیڑل ہے اس کا فل الیکٹرونک سے ابھی اس کا سینسر کا کوڈ آ رہا ہے ابھی جب یہ کوڈ آ لائے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈاریک یہ پیڑل کو ریپلیس کرو کیونکہ یہ بہت مہنگا ہے یہ تقریباً ڈیس بائیس ہزار کا اوریجنل ملتا ہے ابھی اس کو ہم چھک کرتے ہیں کہ اس کا اندر کی آل اپڑائی لائیو ڈٹر میں چھک کرتے ہیں اولٹیج دیکھتے ہیں ابھی کوٹ تو ہمارے پاس آ گیا ابھی اس کو اولٹیج چھک کرتے ہیں دیکھو لائیو ڈٹر ہم اس میں دیکھتے ہیں پیڑل پوزیشن وان سینسر اینڈ پوڈر پوزیشن سینسر سینسر 2 ابھی ہم اس میں دیکھتے ہیں یہ دیکھو یہ ایک سینسر 1 ہے یہ سینسر 2 ہے ابھی دیکھو یہ ایک ایک کی پریشر سنسر والٹیج ہے اور دوسرا ایکسیلیٹر سنسر والٹیج یہ جو ایکسیلیٹر سنسر 2 کا والٹیج ہے یہ 0.22 ملی وولٹ ہے یہ بہت کام ہے ابھی دیکھو تھوڑا جب میں نے پریس کرے گا پیدا تو یہ دیکھو اور دوسرا ابھی تھوڑا پریس کرے گا دیکھو 0.78 ملی وولٹ کام سے کام کام سے کام کو 0.36 ملی وولٹ تک والٹیج چاہیے اور اس کا جو وولٹیج تھا یہ 0.22 تھا یہ بہت کام تھا یہ کمپیوٹر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کا اندر کیا لپ مصیبت ہے اس کو چھک کرتے ہیں یہ پیڈر کے نیچے کیا لپڑا ہے یا تو اس کا اندر ایک پلاسٹک کلیپ آتا ہے وہ گرم ہو کے گل جاتا ہے آٹھ داس سال ہو گیا یہ گاڑی کو چلاتے ہوئے اس کا زیادہ جو کامن پرابل ماتا ہے یہ پلاسٹک ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو پیڈر چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا سینسر ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اوپر کی طرف ایک چھوٹا سا سراح آتا ہے وہ کلیپ اس کا ٹھوٹ گیا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ سراح دیکھو ادھر سے ادھر ایک چھوٹا سا کلیپ آتا ہے وہ ٹھوٹ گیا ہے یہ بہت استعمار ہونے سے یہ ٹوٹ گیا بھی اس میں ہم استعمار ہو کے یہ بلکل ٹوٹ گیا ہے کلیپ نیچے گیر گیا ہے ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس میں ایک سادہ سا کلیپ ڈالتے ہیں جب اس میں سادہ سا کلیپ ڈالیں گے تو اس کو دیکھو یہ سراح دیکھو اس میں ایک کلیپ آتا ہے یہ ہمیشہ یہ نیسان سانی کا یہی پروبلم آتا ہے اس کا پروبلم ہی ہے یہ ابھی ہم اس میں کلیپ ڈال کے پیس پیر اس کا جو لائف ڈاٹا ہے وہ چیک کرتے ہیں اور گاڑی کا ریس کارنیشن چیک کرتے ہیں چیک انجن لائٹ دیکھتے ہیں باندھ ہو گیا نہیں باندھ ہو گیا تو اس میں ایک نارمل کلیپ آدھی سا کلیپ ہم لوگ ڈال دیتے ہیں ابھی جو اس کا جو اپنا کلیپ ہے وہ شاید ادھر ٹکڑے پڑے ہوں گے یہ دیکھو ابھی ہم اس میں سادہ کلیپ ڈالتے ہیں یہ بمپر میں یہ کلیپ آتا ہے بمپر میں آتا ہے یہ انجن کے اوپر جو کور آتا ہے اس میں یہ کلیپ آتا ہے یہ کلیپ آبی ہم فکس کریں گے اس میں اور اس کا ریزارٹ چیک کریں گے کہ اس کا ریزارٹ کئیسا ہے یہ تھوڑا مشکل ہے اس کو فکس کرنا کیوں یہ باہر اگر پیڑل ہم نکالیں گے تو ہسانی سے فکس ہوتا ہے لیکن ابھی ہم تھوڑا ٹائم لے گا اس کو فکس کرنے میں یہ کلیپ یہ دیکھو اس راہ میں فکس کرتے ہیں اور انشاءاللہ ریزارٹ صحیح آئے گا یہ بہت ہی کامن فیلیہ رہی ہے یہ آج کل مارڈرن گاڑیوں میں پرانے گاڑیوں میں تو کیبل آتا ہے اس میں یہ دیکھوئی سنسر آتا ہے پرانے گاڑیوں میں اس میں کیبل آتا ہے اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن آج کل کی گاڑیا فل الیکٹرونکس ہے ای سی یو اس کو کنٹرول کرتا ہے ادھر سے سگنل جاتا ہے ای سی یو میں ای سی یو پر تروٹر بوٹر کو دیتا ہے سگنل ابھی دیکھو اس میں ڈال دیا دیکھو کلی پا بھی ہم نے فکس کیا ابھی اس کو ورٹیج چیک کرتے ہیں ابھی ورٹیج جام لائف ڈیٹا میں چیک کرتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں ابھی گاڑی کو سٹارٹ کیا ابھی گاڑی سٹارٹ ہو گیا ابھی چیک انجن لائٹ بان ہو گیا دیکھو ابھی فلس ریس دبا رہا ہے پروبلم کیا تھا ایک چھوٹا کلیپ تھا اس کی وجہ سے پورا گاڑی کا کام رک گیا تھا ایک چھوٹے کلیپ کی وجہ سے تو یہ سب چیزیں دیکھنا پڑتے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پورا پیڈل آپ نے چینج کیا ایک کلیپ کی وجہ سے یہ پورا نسانگاڑیوں کا یہ رپڑا ہے اگر کسی میں سب سے پہلے آپ اس کو یہ کلیپ چیک کرو اس کے بعد جو ہے ابھی لائف ڈیٹا میں چیک کرتے ہیں پھر اگر کنفرم ہو گیا کہ سینسر خراب ہے تو پھر تو چینج کرنا چاہیے ہمیں لائف ڈیٹا میں آتا ہے ابھی لائف ڈیٹا میں کرو یہ آپ سے زیرہ پانک سینسر اور اس کو اس سے اجتے ہیں آپ در آئے دور پانک سینسر ڈیٹا میں کرنا چاہیے ڈیٹا میں اس لائف ڈیٹا میں کرنا یہ دیکھو ابھی 0.51 ابھی بیلکل صحیح ہے کمپیوٹر یہ ایکسپٹ کرتا ہے پہلے 0.22 تھا 22 بہت کمتی والٹیج ہے کم سے کم 0.36 کے اوپر والٹیج ہونا چاہیے تو یہ اس کا یہ ہے تینکیو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ